پی ٹی آئی جو ہے وہ دروازے بند کرتی جا رہی ہے ایک ایک کر کے ڈاکٹر زفر مرزا صاحب آپ کی پارٹی ماشاءاللہ ابھی نیسنٹ ایج میں ہے اور آپ لوگ ایک اچھا پیغام لے کر آئے ہیں کہ سب کو ملو اور آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں طاقت نہیں چاہیے انیشلی تو ساری پارٹیاں کہتی ہیں but anyways ہم یہ بائی کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی یہی سلوگن ہے لیکن اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب کو اس دن میں تھوڑے سی ناؤمیدی دیکھ رہا تھا ان کے جملوں میں جی زبیر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کو چنے آج کیونکہ یہ سب سے اہم اس وقت میرا خیال ہے کہ قومی ضرورت ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت ایک دوراہے پہ کھڑا ہے اور یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں ایک راستہ مزید تباہی کا ہے اس سے کہیں زیادہ تباہی جو ہم نے چوبیس پچیس کو دیکھی اور دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے وزڈم کا تحمل کا ڈائلوگ کا اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چیزوں کو ممکن بنانے کا تو اس وقت میرا حیال ہے کہ آج سے بیس سال بعد تیس سال بعد پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو فیصلہ اس چیز کے اوپر ہوگا کہ آج کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے کون سا راستہ اپنایا لیکن یہاں یہ بھی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس ٹانک اور جس ڈائلوگ کی ہم آج بات کر رہے ہیں یہ اتنا سمپل نہیں ہے یہ اس کے پیچھے جانا پڑے گا آپ کو پولٹکس میں سب سے امپورٹنٹ چیز لیجٹمیسی ہوتی ہے کہ آپ کی بات میں وزن تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک لیجٹمیٹ طریقے سے پاور حاصل کرتے ہیں ہم دیفنیٹلی پاور میں انٹرسٹیڈ ہیں لیکن جائز طریقے سے منصفانہ انتہابات کی صورت یعنی کہ آپ فنگر ویٹرز میں نہیں ہیں جو مطلب کہ جن فائر کی انگلی اٹھے گی پھر فلاں ترازو والے محل میں سے انگلی اٹھے گی اور پھر دوبارہ پھر آپ انٹرنیشنل ورلڈ لیڈر کی طرف بھی انگلی دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک تبائی کا راست ہے تو سیاست کو ذمہ دار بھی ہونا پڑے گا سیاستدان کو محبے وطن ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا اس دورہ پہ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ سٹیٹسمنشپ دکھائی جائے اس وقت کنفلکٹ ریزولوشن کی ضرورت ہے دونوں طرف سے ایسی پوزیشنز لی جا چکی ہیں کہ اگر ان کو ریزولف نہ کیا گیا اور اس کے اندر میڈییٹرز آ کے ان کو ریزولف کریں گے اگر اس کو ریزولف نہ کیا گیا تو اس سے بہت بڑی ہم تباہی دیکھیں گے جو ہم نے ابھی دیکھی ہے جس میں انسانی جانوں کا زیادہ ہوئے اور یہ بھی دو یو سی اینی سیلور لائنگ ہو سکتا ہے نا جی بالکل ہو سکتا ہے دو راستے تو ہیں ابھی چوائس تو ہے نا اگر صدیوں کی اپار تھائٹ ہتم ہو سکتی ہے ساؤتھ ایفریکہ میں تو کیوں نہیں ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں راستہ ایک ہی ہے کہ ڈائلاؤگ اور سب کو اپنی انا پیچھے رکھ کر بات کرنی ہے ٹیبل پر بیٹھنا ہے تو کیا ایک جماعت میں لیڈرشپ کا بہران ہے کہ جو جو بھی کوشش شروع ہوتی ہے اس کو سیبرٹاج کر دیا جاتا ہے اور میں نے پہلے پروگرام ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی موران فضل ریمان صاحب ایک ہمارے پاس شاہد خاکان عباسی صاحب بھی ہیں تو زفر مرزا صاحب شاہد خاکان عباسی سابق وزیر آزم اپنی جماعت کے اس وقت ہیڈ ہیں وزن رکھتے ہیں سیاسی طور پر وہ مجھے اگلے روز میں ان کو سن رہا تھا کسی ایک نیجی چینل پر وہ تھوڑے سے ذرا ناومیدی سی نظر آ رہی تھی تو کیوں نہیں وہ آگے بڑھ کر کوئی رول ادا کرتا جی بالکل ناومیدی کی تو ہر بڑی وجہ ہے نا جی پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ پریشان نہ ہونا پریشان ہو سکتے ہیں لیکن اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت سلا مشورہ ہم نے کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم ایک بالکل نئی جماعت ہے دوسری طرف ہمارے پاس بہت سینئر سیاستدان ہیں شاہد اکان عباسی صاحب سابق وزیر آزم ہے ہمارے پاس سابق وزیر خزانہ ہے ہمارے پاس سابق چیف منسٹر اور گورنر ہیں کے پی کے صوبے سے تو اس کے اوپر بہت زیادہ ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں ان لوگوں کی موجودگی میں تو اس سلسلے میں ایک لمبی لسٹ بنائی گئی ہے اور شاہد اکان عباسی صاحب لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر ایک میٹنگ کال کی جائے گی اور اس میں اس کے اوپر سلا مشورہ کیا جائے گا کہ کیسے اس بہران سے نکلا جائے کوئی سبیل ایسی نکالی جائے کہ ملک جو ہے وہ اس بہران سے نکل سکے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سارا وزن کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی کے اندر بھی یہ خیال ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا بہران نہیں ہے اس وقت یہ ایک existential threat ہے پاکستان کو اس وقت سسٹم کے حوالے سے ہماری geographical situation دیکھیں ہماری security کی situation دیکھیں ہماری معیشت ٹھیک ہے تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے لیکن ابھی بھی وہ بہت challenges ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پاکستان کی government کا کوئی نظام نہیں چال رہا we have become non-functional state ان تمام کی وجوہات کی بنیاد پہ ہمیں صرف سیاستدانوں سے نہیں بلکہ معاشرے کے تمام طبقات سے business community سے جو ہمارے کیا کہتے ہیں different industrialists ہیں جو ہمارے different professionals ہیں تعلیم کا شعبہ ہے ان تمام لوگوں میں جو thought leaders ہیں ان کے ساتھ بھی engage کرنے کی ضرورت ہے ان کی رائے بھی لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا role play کر سکتے ہیں اور کس طرح کا ایک civil society کی طرف سے بھی ایک pressure build ہونا چاہیے تاکہ سیاستدانوں کو leaders کو senior statesmen کو اس طرف لائے جائے کہ ہمارا اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے کہ ہم ایک dialogue کریں تو اس سلسلے میں بھی ہم نے ایک series شروع کیا ہے Pakistan the way forward اور اس میں ہم نے ایک اسلام آباد میں بھی dialogue کیا ہے اس میں ہم نے پچیس تیس مطلب ہر شعبے کے لوگوں کو بلایا ہے اور وہ جیسے کہتے ہیں چیٹم ہاؤس principles کے تحت ہم نے وہ باتشیت کیا ہے کہ کسی کا نام نہیں لیں گے لیکن let's sit down and join our heads it won't be an apc all parties conference نہیں ہوگی لیکن kind of that exactly اسی طرح کراچی میں ہم نے کیا ہے نفتہ اسماعیل صاحب نے وہ organize کیا یہاں شاہد صاحب اور مفتہ صاحب بھی تھے ہم بھی تھے سب تو اس کے اوپر retired army کے لوگ بھی تھے اس کے اندر retired bureaucrats بھی تھے every strata of society ہار strata of society کو call دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک بہت سنجیدہ بہت سنجیدہ effort کرنے کی ضرورت ہے اور بالکل میں چاندیو صاحب سے agree کرتا ہوں کہ ہمیں ایک step پیچھے جانے کنفلکٹ resolution میں negotiation کے لیے سب سے important یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک step پیچھے آئیں لمبا سانس لیں چیزوں کے بارے میں غور و حوز کریں اور دیکھیں کہ آپ کی position کیا ہے کیا negotiable ہے کیا non-negotiable ہے ultimately politics is all about negotiations exactly حالت جنگ میں بھی بندہ ایک قدم پیچھے لے لیتا ہے ایک تو یہ کہ یقیناً یہ strange bright fellows کہہ رہے تھے کہ people's party PMLN آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مطلب یہ romance کب تک چلے گا یہ اس وقت تک چلے گا جب تک mutual benefit ہے اور جب یہ mutual benefit وہ تو سارا اپنے ذاتی mutual جی بالکل اپنے benefits چھوڑ کر اکٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں ہم اپنے ذاتی interest نہیں national interest کے لیے اکٹھے ہیں اگر یہ democracy کلیے کرتے ہوئے جی اگر تو واقعی قومی مفاد پیش نظر ہے تو ہمیں سچ بولنا پڑے گا ہمیں پچھلے election کے results کو ماننا پڑے گا ہمیں ایک pause دبا کے یاد اور dialogue کر کے چیزوں کو جو بھی تیہ ہوں اس کے اوپر اپنے آپ کو reverse کرنا پڑے گا یا پھر نئے election میں جانا پڑے گا actually to be honest with you یہ جس طریقے سے ابھی چیزیں ہو رہی ہیں مجھے ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ بڑا بہران کی طرف ہم جارے ہیں ہم عدالتوں پہ کیوں اعتماد نہیں کر رہے ہیں مطلب ہم جو tribunals ہوتے ہیں election tribunals ان پر کیوں نہیں اعتماد کر رہے ہیں let the things settle there مطلب یہ اس کو اس کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن prime minister کھڑے ہوں کہ جی نہیں وہ سب کچھ غلط ہوئے اب آئیں بات کر لیتے ہیں it's not possible یہ کہ آپ کو معلوم ہے یہ کہ 8 february کے election سے پہلے پاکستان کے بچے بچے کو پتا تھا کہ کس نے prime minister بننا ہے اور کس نے جیتنا ہے آپ کو پتا ہے کہ کس کس طریقے سے constituencies میں کیا کچھ ہوا ہے ہم وہ کیسے بلا دیں صحیح آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم cbm کریں تو cbm تو یہاں سے شروع ہونا چاہیے صحیح cbm کے لیے یہ معاملہ تو سارے عدالتوں میں چلے گئے ہوئے اب cbm کرنے کے لیے عدالتوں سے pull out کر کے تو پھر باہر سڑکوں پہ تو نہیں فیصلے ہوتے ہیں ہماری سنجیدگی کا اسی سے پتا لگ